میں پرمیشہ کا دھنیوا دیتا ہوں پربو نے ہم پرتیق کو ایک بار پھر اس نئے وشواسیوں کی سیریز میں آنے کا ایک موقع دیا ایم پراتنہ کر کر ہم شروع کرتے ہیں ہمارے سرگے پتا پربوشی ہم آپ کو دھنیوا دیتے ہیں پتا آپ کے چرنوں میں آنے کے لئے آپ نے ایک موقع دیا پربو آپ کا وچن جب ہم سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں پربو سمجھنے کے لئے آپ ساہی تک کریں اپنے وچن کو آپ ہمیں کھول کر دیں پربو ہمارے منوں کو بھی آپ کھولیں پتا آئے کے سب بات کو آپ کے ہاتھ میں سومتے ہیں سرادر مہی ماں کے بلما آپ کو دیتے ہیں پراتنہ پربوشی مسیح کے نام سے مانتے ہیں ہم لوگ پرمیشہ کے وچن سے ہم سیکھ رہتے ہیں کہ پربوشی کو مرنا کیوں آوشک ہے اور اس میں سیکھتے ہوئے آج ہم لوگ سوسما چار کے چار مکھے تتھیوں میں سے دو کے بارے میں آج ہم لوگا دھین کریں گے اس میں سب سے پہلا پرمیشہ کے وچن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو آتا ہے رومی تیسرا دھیائے اس کا انیس سا وچن ہم پڑھیں گے رومی تیسرا دھیائے اس کا انیس سا وچن ہم جانتے ہیں کہ ویوستہ جو کچھ کہتی ہے انہی سے کہتی ہے جو ویوستہ کے عدیان ہے اس لئے کہ ہر ایک مو بند کیا جائے اور سارا سنساہ پرمیشہ کے سامنے دوشی ٹھہرے کئی انوادوں میں اس میں کچھ صدھار کی آوشکتہ ہے انگریزی میں اس کو پروپر طریقے سے کیا گیا ہے تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں لکھا ہے سارا سنساہ پرمیشہ کے سامنے دوشی ٹھہرتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پرمیشہ کے سامنے سب دوشی ہیں یہ ہے سسماچہر کا پہلا تتھے کہ ہم سب پرمیشہ کے سامنے دوشی ہیں اور ہم نے بیتے سامنے میں سیکھا سب نے پاپ کیا سب دوشت ہیں سب اندھے ہیں مریوی حالت میں ہیں تو وچن کہتا ہے سسماچہر کا سب سے ایمپورٹنٹ بات کیا ہے سب کے سب دوشی ہیں پرمیشہ جب نیائے سیہاسن میں نیائے کرنے جب بیٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سب کے سب دوشی ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دوشی نہ ہو اس لئے رومی تیسرا دھیا اس کا تیسا وچن جب ہم پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے اس لئے کہ سب نے پاپ کیا ہے اور پرمیشہ کی مہیمہ سے رہی تھے سب نے پاپ کیا ہے اس لئے سب کے سب دوشی بھی ٹھہرتے ہیں لیکن آگے کیا وچن کہتا ہے اگلا جو دوسرا تتھے جو اس میں سمجھنا ہے کہ ہم نہ صرف دوشی ٹھہرتے ہیں بلکہ اس دوشی کی اس دوش کا سجا بھی ہے جب پاپ کیا ہے تو اس کا دنڈ بھی ہے اس لئے وچن یہز کل ہم پڑھیں گے یہز کل اٹھاروہ ادھیا ہے اس کا چوتھا وچن یہز کل اٹھاروہ ادھیا ہے اس کا چوتھا دیکھو سب ہوں کے پران تو میرے ہیں جیسا پتا کا پران ویسے ہی پتر کا بھی پران ہے دونوں میرے ہی ہیں اس لئے جو پرانی پاپ کرے وہ ہی مر جائے گا لکھا ہے جو پرانی پاپ کرے وہ ہی مرے گا یعنی سب کے سب دوشی ہیں سب نے پاپ کیا ہے دوسرا بات کیا ہے پاپ کا آپ کے دوش کا ایک دنڈ ہے اور یہ دنڈ کیا ہے کچھ سال جیل میں کاٹنا نہیں ہے کچھ جرمانہ بھرنا نہیں ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے جو پرانی پاپ کرے وہ مرے گا پہلا تتھے سب پاپی ہیں سب دوشی ہیں دوسرا تتھے کیا ہے آپ کے پاپ کا ایک دنڈ ہے اور وہ دنڈ کیا ہے وہ ہے موت یہاں پر اس لئے جب ہم پڑھتے ہیں اتپتی دوسرا دھیائے اس کا سترہ وچن پہلے منشے کو آدم کو جب پرمیشن نے بنایا تو جو آگیا دی وہ ہم پڑھتے ہیں اتپتی دو کا سترہ پر بھلے یا برے کے گیان کا جو ورکش ہے اس کا فل تو کبھی نہ کھانا کیونکہ جس دن تو اس کا فل کھائے گا اسی دن اوشے مر جائے گا یہاں ہم دیکھتے ہیں پہلے منشے کو پرمیشن انسان کو بناتے ساتھ یہ نیم دیا تو آگیا کا اولنگن کرے گا تو مرے گا پاپ کا دنڈ موت ہے شروعات سے ہی پرمیشن یہ بات کلیر کر کے پرمیشن چل رہا ہے رومی چھٹا دھی ہے اس کا تیسو وچن ہم پڑھ لیتا ہے رومی چھٹا دھی ہے اس کا تیسو وچن کیونکہ پاپ کی مزدوری تو مرتیو ہے پرمیشن کا وردان ہمارے پربو مسیح یہشیو میں انت جیون ہے تو یہاں پر دکھا ہے پاپ کی مزدوری مرتیو ہے جب مان لیجیے آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ کی مہینے کی تنکھا ہے اگر آپ مہینے کی حساب سے لیتے ہیں یا آپ سبتہ کے حساب سے لیتے ہیں یا آپ دن کے حساب سے کماتے ہیں تو ہر جگہ پر آپ کی ایک مزدوری ہے آپ کی محنت کا آپ کو فل ملتا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں پاپ جب آپ کر رہے ہیں تو اس کا فل بھی ملے گا اور لکھا ہے پاپ کی مزدوری تو مرتیو ہے پاپ کی مزدوری مرتیو ہے لیکن سوال آتا ہے یہ کس پرکار کی مرتیو کا دنڈ ہے کس پرکار کا مرتیو کا دنڈ ہے کئی بار لوگ ستھتے ہیں شاید شارعرک موت لیکن رومی چھٹا آدھیا اس کا تیس سو وچن جب ہم پڑھتے ہیں پاپ کا ایک پرینام ہے جو کہ اپنے ماتھے کے پسینے کی روٹی کھایا کرے گا کیونکہ اسی میں سے نکالا گیا ہے تو مٹی تو ہے اور مٹی ہی میں پھر مل جائے گا یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں پرمیشر بولتے تو مٹی ہے واپس مٹی میں مل جائے گا یہ پاپ کا ایک پرینام ہے لیکن جب وچن میں لکھا ہے پاپ کی مزدوری موت یہاں پر موت صرف شارعرک موت کے وشے میں نہیں بول رہا یہاں پر جو موت بول رہا موت کے وشے میں وچن کہتا ہے اس لئے ہم کچھ آیتوں کو پڑھتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لئے دوسرا تھسلونکیوں دوسرا تھسلونکیوں اس کا پہلا دھیائے اس کا نوو وچن یہاں پر لکھا ہے وہ پربو کے سامنے سے اور اس کے شکتی کے تیج سے دور ہو کر انت وناش کا انت وناش کا دنڈ اگر ہم اس سو سماج چار کے تتھیوں کو سمجھیں پہلا بات پرمیشر کے سامنے سب دوشی ہیں سب نے پاپ کیا ہے دوسرا مکھے تتھے اس پاپ کا ایک دنڈ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ دنڈ کیا ہے وہ اچن کیا بولتا ہے وہ انت وناش کا دنڈ پائیں گے انت وناش مطلب اس دنیا میں رہتے ہوئے یدی کوئی جرم کرتا ہے تو ان کو کچھ پیسوں کا جرمانہ یا کچھ سال کے لئے جیل کی سجا ہوتی ہے عمر قید ہو گیا یا فاسی کی سجا یہاں پہ لکھا ہے انت کال کے پرمیشر کے خلاف پاپ کرنے والے کو انت کال تک کا سجا ملے گا یہ کتنا ایک گمبیر اور کتنا ڈراونہ ہے جو آج اپنے جیون میں پاپ سے کھلتے ہیں جو آج اپنے جیون کو ہلکے میں لیتے ہیں ان کو یہ کوئی کلپنا ان کے دماغ میں نہیں دور دور تک نہیں کہ جب میں پرمیشر کے سامنے نیائے کے سیحاسن کے سامنے جب کھڑا ہوں گا انت کال کا دنڈ ملنے والا ہے انت کال کا اس سمیں نہ رونے سے بات بنے گی نہ شما مانگ نے سے جو موقع ہے وہ صرف اب ہے بعد میں کوئی موقع نہیں ملے گا وچن کہتا ہے انت وناش کا دنڈ نہ صرف اتنا ہم وچن میں مطی 25 کا 41 ہم پڑھ لیتا ہے مطی 25 کا 41 تب وہ بائیں اور والوں سے کہے گا ہے شاپت لوگوں میرے سامنے سے اس انت آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے دوتوں کے لیے تیار کی گئی ہے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں وچن بھولتا ہے یہ انت وناش کا دنڈ کیا ہے انت کال کے لیے آگ میں ڈال دیے جائیں گے انت کال کے لیے مطلب جس کا کوئی انت نہیں ہے آج کتنی بار لوگوں کو دیکھتے ہیں اس جیون میں پتی پتنی کا جھگڑا ہو گیا جا کر آتمتیہ کر لیا پیسوں کا کوئی کرزے میں ڈوب گیا جا کر آتمتیہ کر لیا گھر میں کوئی بھی مسئیبت جا کر آتمتیہ کر لیا اس کو لگتا ہے کہ اس دنیا کی مسئیبت وں سے ٹینشن وں سے پریشانیوں سے بچنے کا راستہ آتمتیہ کر لو ساری دکھتیں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کو یہ نہیں معلوم پرمیشہ جب نیائے کرے گا وانند کال کی آگ میں اس پرتوی میں ہمارے دکھ کا ایک لیے انند کال کی آگ میں ڈالا جائے جہاں کتنا بھی روئیں کتنا بھی پیٹیں کتنا بھی معافی مانگیں کیونکہ وہ آگ میں جب ایک انسان چلے جائے گا تو دوبارہ موقع نہیں ہے کیونکہ یہ سجا انند کال کے لیے اس کا کوئی انت نہیں ہے اس دکھ کا اس سویدنا کا کوئی انت نہیں ہے کتنا بھیانک ہے جو اس بات کی گمبھیرتا کو سمجھتا ہے وہ ہی اس وچن اس سسما چار کی گمبھیرتا کو سمجھے گا یہ کتنا گمبھیر ایک وشہ ہے اس کے ساس مطی 25 کا 46 بھی جب ہم پڑھتے ہے لکھا یہ انت دنڈ بھوگیں گے پرنتو دھرمی انت جیون میں پرویش کریں گے انت دنڈ میرے پاپ کا ایک دنڈ ہے وہ کتنا ہے انت ہے جس کا کوئی فل سٹاپ نہیں ہے پرکاشت و کے بیس و آدھی ہے اس کا پندر و و چن میں پڑھنا چاہوں گا اور جس کسی کا نام جیون کی پستک میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا یہاں پر آگ ایک سمندر کے جیسے بتایا گیا آگ کا جھیل اتنا گہرا اتنا بڑا کہ اس میں سے کوئی کبھی نکلی نہ پائے اس کے ساتھ ساتھ پرمیش کے وچن میں ہم مطی ساتھ واد دھائے اس کا تیس وچن بھی ہم پڑتے ہیں مطی ساتھ واد دھائے اس کا تیس وچن تب میں ان سے کھل کر کہ دوں گا میں نے تم کو کبھی نہیں جانا ہے کھکرم کرنے والوں میرے پاس سے چلے جاؤ آپ کو اس گھٹنا میں بھی ہم دیکھتے ہیں پربو کتنے ایسے لوگوں کو جو پربو کا نام لیتے ہیں کئی لوگ اپنے آپ کو کرسٹین کہتے کئی لوگ بولتے ہم عیسائی ہیں اپنے باپ داداؤں سے نام دھاری مسیح ہیں یا ان کے پریوار میں لوگ سب وشواس میں ہے پربو کیا بولتا ہے اگر جیون ٹھیک نہیں ہے کو کرم کرنے والے ہیں پربو کیا بولتا ہے اس دن میں ان سے کھل کر کہہ دوں گا میں تمہیں نہیں جانتا میرے پاس سے چلے جاؤ ہمیشہ کا پرمیشر سے الگ ہو جانا اور انمت کال کی آگ میں ڈالا جانا کتنا ہی بھائیانک ہے اس پربو بولتا ہر کوئی نہیں جائے گا ہر کوئی چرچ میں کینڈل جلانے والا سورگ نہیں جائے گا ہر کوئی چرچ جانے والا سورگ نہیں جائے گا ہر کوئی دھرم پریورتن کرنے والا سورگ نہیں جائے گا پربی یشو صاف صاف بولتا ہے کہ اول وہی جو میرے پتا کی اچھا پر چلتا میں دوبارہ سے مطی پچیس کا چھ آلیس میں جب پڑھوں پچیس کا اکتالیس میں پڑھوں تو یہاں پہ لکھا ہے تو بائیں اور والوں سے کہے گا ہی شاپید لوگوں میرے سامنے سے اس انت آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے دوتوں کے لئے تیار کی گئی وچن صاف صاف کہتا ہے پرمیشور نے نرک انسان کے لئے نہیں بنایا نرک شیطان اور اس کے دوتوں کے لئے بنایا پرمیشور انسان کو بڑے پریم سے اپنے سروب اور سمانتہ میں بنایا تھا اس انسان کو نرک سے بچانے کے لئے اپنی جان دی کوئی کسر نہیں چھوڑا انسان کو بھی جو اپنے پاپوں سے من نہیں فیراتا اپنے تیڑے راستوں کو اپنے غلط کاموں کو نہیں چھوڑتا وچن کیا بولتا ہے پھر تیری مرجی پرمیشور تجھے نرک نہیں ڈال رہا تو خود نرک جانا چن رہا ہے یہ ایک بہت گمبیر بات ہے جسے ہر کو سمجھنا بہت ضروری ہے پرمیشور کے وچن میں جب ہم پڑھتے ہیں پرکاشی تو اکی بیس کا چودہ اور پندرہ یہاں پہ لکھا ہے مرتیوں اور ادھولوک آگ کی جھیل میں ڈالے گئے یہ آگ کی جھیل دوسری مرتیوں ہے اور جس کسی کا نام جیون کی پستک میں لکھا نام ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا لکھا جس کسی کا نام جیون کی پستک میں نہیں لکھا گیا یعنی جیون کی پستک ہے جس میں جنہوں نے پربو کا اپنا جیون دیا اس کا نام وہ لکھ رہا ہے جنہ پربو سویکار کرے گا جس کسی کا نام پربو کی جیون کی ملاتا ہے کی آپ کا نام پربیشور نے جیون کی پستک میں لکھا ہے کہ ہاں اس نے ادھار پایا ہے میں اسے جانتا ہوں یہ میرا دوست ہے یہ میرا بیٹا ہے میں نے اس کے سارے پاپ شما کر دی یا پربیشور بولے گا میں اس کو نہیں جانتا جب اگر آج اگر مر گئے پستک اگر کھولی گئی کیا میرا نام اس جیون کی پستک میں ملے گا امانداری سے اپنے آپ سے پوچھئے کیا میرا نام ملے گا کیونکہ لکھا کیا ہے جس کسی کا نام جیون کی پستک میں نہیں ہے وہ سب آگ کی جھیل میں ڈالے گئے اور یہاں پر لکھا ہے آگ کی جھیل ہی دوسری مرتیو ہے یہاں پر آگ کی جھیل کو اصلی مرتیو کا نام دیا گیا پرکاشی تو آگ اکیس کا آٹھ میں پڑھنا چاہوں گا کون کون اس آگ کی جھیل میں ہے جسے ہم اصلی میں پرمیش مرتیو کہتا ہے پرانتو ڈرپوکوں اوشواسیوں گھنونوں ہتیاروں ویبیچارنیوں تونوں مورتی پوجکوں اور سب جھوٹوں کا بھاگ اس جھیل میں ملے گا جو آگ اور گندک سے جلتی رہتی ہے یہی دوسری مرتیو ہے امید کرتا ہوں تھوڑا سا ہم نے دیکھا دو مکھے بعد سو سمچار کے پرمیش کوجن کہتا ہے نیائی پرمیش جب دیکھ رہا ہے سب دوشی ہیں سب نے بھاپ کیا دوسرا اس دوش کا ایک دنڈ ہے وہ دنڈ کیا ہے انت کال کی نرک کی آگ یہ اتنی بھائیانک ہے کیونکہ منشعے کو دھیان میں رکھ نہیں بنایا گیا یہ شیطان اور ان کے دوتوں کے لیے بنایا گیا تو آپ انداجہ لگائیں کتنا بھائیانک ہے میں امید کرتا ہوں ہر ایک اس وشے کو گمبیرتہ سے لے اور اپنے جیون میں اپنے آپ سے پوچھے کیا میرا نام اس جیون کی پسک میں ہے آئی ہم پرات نہ کرتے ہمارے سرگ پتا 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 ابھی یہ کتنا گمبیر ہے کہ جس کا نام اس جیون کی پسک میں نہیں اند کال کی ہاگ میں ڈالا جائے گا پھر وہ آج کتنے لوگ آتمتیہ کر لیتا ہے یہ سوچ کر کہ جیون کی دکھ سے چھوٹ کارہ مل جائے کتنے لوگ نشا اور ہر ایک غلط باتوں میں جا رہے انہیں کوئی آئیڈیا نہیں کوئی آئیڈیا نہیں یہ باپ کا دنڈ کتنا بھائیانک ہے پھر وہ ونتی برات نہ کرتے ہیں پتا لوگوں کی آنکھوں کو کھول تاکہ آپ کی ستیوچن کو پہچاننے پائیں آپ کو جاننے پائیں آپ کی دیہ آپ کا نگرے مانگتے تینے واد دیتے آج کی سنگتی کے لئے سرادر مہیم آ کے ولما آپ کو دیتے پرات نہ پرویش مسیح کے نام سے آمین